رچہ سورس ہے ڈائیٹری سورس ہے میگنیشیم کا پوٹیشیم کا اور ملٹیپل مایکرو نیوٹریئنٹس کا مارکٹ میں اتنے اچھے کیلے آئیں پلیز کیلہ کھائیے گا آپ اس طرح دیکھیں ابھی آپ کو ڈاکٹر بتا رہے ہیں تو سن لیا کریں ناظرین ڈاکٹر کنزا آفتاب جو ہے ڈرمیٹالوجیسٹ ان کا طرف ہماری شو پہ دیکھتے رہتے ہیں آپ بہت فین ہیں بہت کالز کرتے ہیں پوچھتے ہیں ہمارے پاس بہت سوشل میڈیا پہ ان کے لیے کالز سوالات آتے ہیں کوئی سکن کو لے کے پوچھتا ہے کوئی بیوٹی کو لے کے پوچھ رہا ہوتا ہے تو آج ہم نے ان کو بلایا کہ آج ہم بات کریں مٹاپے کے اوپر اور مٹاپا بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو یہ پرابلمز ہے کہ ان کا مٹاپا گھر بیٹھ کے کم ہو جائے کوئی ایسی ٹپس ملیں کوئی ایسی ایکسرسائیز پتہ چل جائے جو ریگلر اپنی لائفشائل کا حصہ بنایا اور اس کے بعد مٹاپے سے نجات حاصل کر سکے تو بہت سے ایسی سرچوریز ہیں بہت سے ایسی ٹیکنیکز ہیں ہمارے ڈاکٹری کے زبان میں جہاں پر اگر ہم ان چیزوں کا سہارہ لیتے ہیں کچھ ایسے مٹاپے ہیں جو ان کے سہارے کے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے تو اس لئے آج ہم نے ڈاکٹر کنزا آفتا آپ کو مدھو کیا ہے جو آپ کو بتائیں گی کہ لائپو کے بارے میں بھی اور کچھ لائفشائل اور ایکسرسائز کے بارے میں بھی اور ساتھ ساتھ آج ان کے جو حضبن ہے ڈاکٹر تنویر جو کہ ویٹ لاؤس سرجن ہے ہم نے ان کو بھی یہاں پر مدھو کیا ہے تائنکیو بوت آف یو آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا بہت شکریہ بھائی جن کے لئے تو ہم کب سے بات کر رہے تھے مگر مجھے پتا ہے جب آپ آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ان کی سرجی چل لی تھی تو آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کہ موٹاپا کیسے ہوتا ہے کیسے کم ہوتا ہے اس کو بات کر لیتے ہیں موٹاپا اب ایک وبائی مرض بن چکا ہے پوری دنیا میں یورپ امریکہ اینڈ میڈل اس ٹاپ ہیں لیکن ہم بھی ان سے تڑا کچھ پیچھے نہیں ہیں پورے دنیا میں دیکھا جائے تو ٹاپ ٹین میں ہیں پاکستان موٹاپے کے اعتبار سے اور اس سے چولی دامن کا ساتھ ہے بیماری کا موٹاپے کے ساتھ وہ شوگر ہے اس میں ہم نمبر تھری پہ ہیں تو یہ ہے سیویریٹی کہ اس قدر تشویشناک صورتحال ہے موٹاپے کو لے کے اس ملک میں تو موٹاپا ہنڈر اتنے ملٹپل ویز میں کرتا ہے لائف کو کہ سانس پھول جاتی ہے رات کو سویا نہیں جاتا سیوڈیا نہیں چڑھ سکتے ڈیلی لائف اور زیادہ خواتین میں یہ مسئلہ ہوتا ہے تو بچوں کا خیال رکھنا گھر کے اندر اپنا فل پوٹینشل دینا اب برنگنگ دیا چیلرن یا بچوں کی جو نشو نما ہو رہی ہے اس کے اندر اسی طرح جو ورکنگ لیڈیز ہیں ورکنگ من ہیں وہ ہنڈر پرسین نہیں دے پاتے جب وہ اپنے آفیسز میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں مرد حضرات بھی تو جیسے کام کرنے کے لیے نکلے ہیں گاڑی پر بیٹھے ہیں بس پوزیشن بیٹھی بٹھی گئے ہیں آفیس میں بیٹھے ہیں بہت سے بینکر حضرات بھی ایسے آفیس والے جو کام ورکر ہوتے ہیں ان کے بھی پوزیشنز اسی طرح کی ہو جاتی ہیں ان کے لائف سٹائل میں ایسی کوئی رننگ یا ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی ان کو بھی ہوتا ہوگا بلکل یہ دیکھیں ٹاپ پہ تو یہ چیز ہے کہ لائف سٹائل بہت زیادہ چینج ہوا ہے ان لاسٹ فیفٹی تو ہنڈر یئرز کہ ابھی آسائشیں اتنی آگئی ہیں کہ فیزیکل اگزرشن رہی ہی نہیں ہے ٹھیک لٹرلی ہے ہی نہیں ٹھیک لائک ایون لور سوش اکنومک سٹیٹس کے اندر بے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے کمیوٹ سفر کرنے کی سہولیات اتنی زیادہ ہیں موٹر بائی کی صورت میں یا پبلک ٹرانسپورٹ کی صورت میں کہ واک کوئی بندہ نہیں کر رہا ہے آج کار ڈیڈی لائیف میں واک ہے ہی نہیں پار خالی ہیں ہسپتال بھرے ہیں یہ ہو گیا اچھے اب میں آپ سے پوچھنے چاہیی تھی ڈاکٹر کنزا مجھے ہی بتائیں کہ اب اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے سوال کیا ہوتا ہے جی دیکھیں سوال کے اندر اس کا مطافہ کم کیسے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے فیزیکل ایکٹیوٹی ہی ہے کہ اپنی ایکٹیوٹی بڑھائیں کم از کم آپ کے بیس منٹ کی وک لازمی ہے یہ ڈاکٹر کنزا وہ بتا رہی ہیں جو ڈاکٹرز کے پاس جانے سے پہلے پہلے آپ اپنی خود کی طبیت ہی کر سکتے ہیں موٹاپا کم کر سکتے ہیں یہ وہ والے آپ کو ٹیپس بتا رہی ہیں جی بلکل اگر تو آپ دس پندرہ کیجی زیادہ ہیں اپنے آئیڈیل ویٹ سے ہم ہمیشہ بات کریں کہ ہم بی ای می کالکلیٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کے ہیٹ کے کارڈنگ کے آپ کا آئیڈیل ویٹ کتنا ہونا چاہیے اگر آپ اپنے آئیڈیل ویٹ سے 10 to 15 kg زیادہ ہیں جس تو صرف آپ گھر میں ہی اپنا ویٹ کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں صرف یہ ہے کہ آپ نے دن میں بیس منٹ کی وک لازمی کرنی ہے کوئی بھی بیس منٹ نکالیں کہ جس میں آپ بے شک آپ پارک نہیں بھی جانا جاتے ہیں آپ اپنے ٹی وی لاؤنج میں ہی نا ایک چکر لگا لیں ایک چکر پیدل لگائیں اور ایک چکر بھاگ کے لگائیں آپ بیس منٹ اگر یہ ہی کر لیں گے تو آپ کا جو میٹابولک ریٹ ہے وہ بہت فاسٹ ہو جائے گا اور آپ ویٹ لوز کرنا شو کر دیں گے دوسری چیز خوراک ہے خوراک ایکسرسائز کے بعد خوراک آتی ہے خوراک کتنی کھانیاں یہ ضروری نہیں ہے یا کیا کھانا ہے یہ ضروری نہیں ہے آرڈر کیا ہونا چاہیے کیا فائبر کی فارم ہے کیا فائبر ایمپورٹن ارلی مورنگ ٹائم ایک تو یہ کہ فائبر کوٹنگ لگا دیتا ہے آپ کی آنٹوں کے گیرد آپ کے میدے کے ایدگید کوٹنگ لگا دیتا ہے جو کہ چیزوں کو اتنی جلدی ابزورب نہیں ہونے دیتا ہے اگر آپ اس کے بعد شکر دیتا ہے بیسی ایوری بوڈی تک کافی گرم پانی پیلے لیٹر پانی میتھا ہمارے اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے میتھی چائے پی لیں یا میتھا ٹوست کھا لیں میتھے کو آپ نے وائد کرنا ہے اور فائبر کانٹنٹ رکھنا ہے جیسے آپ کا فرسٹ میل جو ہے فائبر کی فارم میں ہوگا اس میں چوکر والی روٹی بھی ہو سکتی ہے اوٹ والی جو کی روٹی ہو سکتی ہے جو کا دلیا ہو سکتا ہے یا کوئی سلاد یا ویجیٹیبل ہو سکتی ہے سیب بھی ہو سکتا ہے ایمان فاطمہ کی قول ہے اسلام علیکم ایمان فاطمہ ہلو جی ایمان کیسی ہے جی میں ٹھیک آپ کیسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ کیا پوچھیں گے آج مطابع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر کنزا افتاب اور ان کے حسپن ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کیا پوچھنے چاہیں گی ٹی وی کا والیوم بند کر دو گی تو تمہیں میرے میں مجھے تمہاری آواز آئے گی ہا گڑھی پھر بتاؤ کیا کہہ رہی ہو ٹی وی ٹی وی پھر بتاؤ کیا ٹی وی پوچھا ٹی وی پھر ایمان ، ٹی وی ٹی میں ٹھیک ٹی وی ٹی وی ٹی وی ٹی وی اس کی وجہ سے بہت ہے کہ کوئی کام نہ ہو اور سارا جنگر تکاورت ہی بہت زیادہ ہوتی اور اس کے ساتھ بیماریاں ہی بہت زیادہ لگے گئی گئی آپ کا ویٹ کیا ہے؟ تنویر صاحب پوچھیں ڈاکٹر تنویر پوچھیں آپ کا ویٹ کیا ہے جو بیس پچھے سال کے عمر میں؟ kur ہیے زیادہ گی دی اڈاکٹر کھنٹ ب Dass ہے ہیٹ کی گئی ہر حیرت نزیر میں dois کچھتا اس کے م Lobsterہ کریں کہ آپ backdrop group اس کے موگراہ ڈاکٹر پوچھ رہا رکھیں ہے کیا ہے کیا ہے ہے سکس 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 آباز آمی ہے سکس ماشواللہ سنو سم لڑکی ہو یہ تو بکو نورمل ہے یہ تو امریکل لڑن کی لڑگی ہے یہ تو پتی ہو بائی تو میں کنفرم پاتا لڑکی کہ سکس فٹ کی ہو میں 5.9.5 ہوں ہیں مجھے تو لو خمبہ کہتے ہیں میں جسے پوستوں کہ میرا ویڈ ہے میں 6 فیٹ کی رڑکی ہے یار واہ ایک تو 5-6 ہو گی 5-6 ہو گی ہے نا میں اتنا لامبا قد مجھے کھمبا کھمبا کہہ کے لوگوں نے پریشان اچھا ٹی وی بننی ہو اگر آپ کو کال بننی ہو جو سمجھ آگے میں آپ کو جواب دیتی ہو جی ڈاکٹر ترنیر کیا کہیں گے دیکھیں اگر ان کی ہائیڈ 6 فیٹ ہے جو یہ کہہی ہے نہیں نہیں 5-6 ہے اگر ہائیڈ ان کی 5-6 ہے اور 75 ان کا ویٹ ہے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی ڈاکٹر کنزا بھی کہہ رہی تھیں وہ کریں اورڈر کھانے کا ایسا کریں کہ فائبر لیں اور پھر ہیلتی چیزیں لیں کاربز میں جو ہوتا ہے یا سیگو ہوتا ہے وہ لیں اور یہ دو چیزیں کاربز میں لیں اس کے لئے پروٹین لیں کوئی 80-90 گرام اگر ایک کلاس دودھ لیں گی ایک چھوٹا کپ دہی کا لیں گی اور ایک لینٹل سوپ کا کپ لیں گی پورے دن میں اور دو کپ لینٹل سوپ کے اس سے 80 گرام پروٹین لینٹل سوپ میں جو لال والی ڈال ہوتی ہے کوئی ڈال بھی یا کوئی بھی ڈال چلے گا اوکے ویڈ بینز کے اچھا ٹھیک ہے اور وہ دن کا ہو گیا دو کپ یہ لیں اور ساتھ ایک گلاس دودھ لیں ٹھیک ہے اور ایک کپ دہی کا لیں اچھا یہ چار چیزیں لیں گی تو ان کا پروٹین ریکوائرمنٹ پورا ہو جائے گا واؤ گریٹ ٹھیک ہے اور رات کو اور اسی طرح جو دو کپ اگر یہ لیتی ہیں سیگو کے یا جو کے جیسے مرضی دلیا بنا لیں اس کا میش کر لیں اس کو اس کو آٹا بنا کے روٹی بنا لیں اس کی in whatever form she likes جیسے ان کا دل کرتا ہے وہ لیں دن میں دو بار اچھا یہ بھی دو بار ہے جی دو بار تو ان کی کاربز کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دن میں ایک فروٹ لے سکتے ہیں کوئی ایک کیلہ یا ایک سیب اور ایک اس طرح ہاتھ کے اندر تو سر لوگ جو کہتے ہیں کیلے سے موٹے ہوتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہوگا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کیلہ رچہ سورس ہے ڈائیٹری سورس ہے مینگنیشیم کا پوٹیشیم کا اور ملٹپل مایکرو نیوٹریئنٹس کا ہم مارکٹ میں اتنے اچھے کیلے آئیں پلیز کیلہ کھائیے گا آپ اس طرح دیکھیں ابھی آپ کو ڈاکٹر بتا رہے ہیں تو سن لیا کرے